مولا ولا قوة اللہ باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام والتحیت والاکرام على سید الانبیائی والمرسلین سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد اللہ الرحمن 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 سلاللہ علیہ وعلا اہل بیتہی الاطیبین الانجبین اللہ الرحمن 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 الرح امت الباقیہ علیہ اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قالت السیدہ فاطمہ ایوہ الناس اعلمو انی فاطمہ ایک دفعہ ہم انجول کے سلوات بھی دیں آپ حضور اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ازان محترم مسلسل اس خطبے کا تذکرہ آپ سبھی حضرات سماعت فرما رہے ہیں کہ جس خطبے کو شہزادی کونین نے مسجد پیغمبر میں آ کر ان مسلمانوں کے درمیان اپنے حق کو واضح کرتے ہوئے پیش کیا تھا جس خطبے میں شہزادی دو عالم نے خود اپنی ذات اور شخصیت کو بھی پہچنوایا اور ساتھ ہی ساتھ پیغمبر آخر کے مرتبے کو بھی واضح فرمایا اور سرکار امیر المؤمنین کی عظمت کو اس طرح سے واضح کیا کہ جسے کوئی عام بشر نہ بیان کر سکتا ہے نہ پیش کر سکتا ہے کل میں نے اس خطبے کے اس مرحلے کو آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ جس میں سیدہ عالمیان نے اپنے شوہر نامدار کا تذکرہ فرمایا اور امیر المؤمنین کے فضائل کو واضح کرتے ہوئے یہ بات فرمائی کہ پروردگار عالم نے سرکار امیر المؤمنین کو ہر میدان میں کامیابی اور فتح عطا فرمائی ہے سیدہ عالمیان اپنے خطبے کے اگلے پڑاؤ اور اگلے مرحلے میں جس کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ پانچ مرحلوں میں میں نے اس خطبے کو تقسیم کرتے ہوئے چاہا ہے کہ آپ کے سامنے اس خطبے کے فراز بیان کیے جائیں اس سلسلے کی چوتھی کڑی آج آپ کے سامنے بیان کرنی ہے اور آخری جو مجلس کا کل کا حصہ ہوگا اس میں اس فدق سے متعلق جو شہزادی کی دلیلیں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے عرض کی جائیں گی اور اس فدق سے متعلق جو شبہات پیدا کیے جاتے ہیں ان شبہات کے جواب بھی کوشش کی جائے گی کہ آپ کی خدمت میں جواب پیش کیے جائیں تاکہ اگر یہ اعتراضات دوسروں کی طرف سے آئیں تو ہم بھی اس کا جواب دے سکیں لیکن سب سے اہم مرحلہ کل کی تقریر کا یہی ہوگا کہ شہزادی دو عالم نے اس فدق سے متعلق کیا دلیل بیان کی ہے اپنے اس خطبے میں کہ جس کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ شہزادی دو عالم نے اپنے اس خطبے میں فدق سے متعلق وہ دلیل بیان کی ہے کہ جس دلیل کو توڑنا یا جس دلیل کو باطل کرنا یا جس دلیل کو کاتنا کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے یہ کل کی تقریر آپ کے سامنے آنے والی ہے آج میں شہزادی دو عالم نے جو تقریباً بارہ تیرہ یہ احکام کی وجہوں کو ریزنز کو بیان کیا ہے وہ آپ کے سامنے ان میں سے کچھ جتنا ہمارے پاس وقت ہوگا میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا شہزادی دو عالم نے جب گفتگو یہاں تک پہنچی کہ اس امت اسلامیہ کو متوجہ کرانا ہے کہ یہ دین اور شریعت میرے بابا کے ذریعے سے تم تک پہنچی ہے اور امیر المؤمنین نے تمہارے درمیان اسے نافذ کیا ہے جب اس بات کو شہزادی دو عالم نے پیش کر لیا اب شہزادی دو عالم نے ایک ایک کر کے سارے احکام کو بیان کرنا شروع کیا کہ اللہ نے ان چیزوں کو اگر تم پر فرض کیا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے سبب کیا ہے فرماتی ہے فرض اللہ سب سے پہلے مرحلے میں فرض اللہ سب سے پہلی چیز اللہ نے تمہارے لیے لازم قرار دی ہے کہ تمہیں شرک سے بچانے کے لیے تمہیں ایمان کی بارگاہ میں لے کر آیا اس جملے کے لیے ایک وضاحت میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا ہمارے مزاج کے مطابق ہم کن چیزوں کو برا سمجھتے ہیں اور کن چیزوں کو اچھا سمجھتے ہیں ہم ان چیزوں کو اچھا سمجھتے ہیں جو ہمارے مزاج کے مطابق ہو اور ان چیزوں کو برا سمجھتے ہیں جو ہمارے مزاج کے مطابق نہ ہو مثال کے طور کے پر اگر خدا نہ خواستہ کس کوئی بیمار ہے اسے معلوم ہے کہ مثلاً چکنائی کا کھانا مثلاً بریانی کھانا نقصان دے ہے لیکن اس کے باوجود اگر دل کو پسند ہے تو سمجھے گا کہ بریانی اچھی چیز ہے میں ایک اور خریب کی مثال دے دوں اگر خدا نہ خواستہ کوئی شوگر پیشینٹ ہے ڈائیبیٹیز ہے جانتا ہے کہ مٹھائی نقصان دے ہے لیکن اس کے باوجود مٹھائی کیوں کھا رہا ہے اس لیے کہ دل کو پسند ہے جانتا ہے کہ نقصان دے ہے لیکن کھائے گا اسی طرح سے ادھر بھی ہے وہ چیزیں کہ جو اس کو نہیں پسند ہیں اگرچہ مفید ہیں اس کے باوجود وہ ان کو ناپسندیدگی کی بنا پر استعمال کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا دواء کڑوی ہے دل نہیں چاہ رہا ہے کیوں جبکہ جانتا ہے کہ اسی دوا کی بنا پر اسے صحت ملنے والی ہے یہ جو انسان کا مزاج ہے اللہ اسی مزاج کو تبدیل کرنا چاہتا ہے دین اور شریعت اسی کا نام ہے کہ تم اپنے دل کی پسند کو پسند نہ سمجھو اپنے دل کی ناپسندیدگی کو ناپسندیدگی نہ قرار دو بلکہ یہ دیکھو کہ اللہ کو کیا پسند ہے اور اللہ کو کیا ناپسند ہے ہمیں سونا پسند ہے اللہ کو صبح میں اٹھ کر بندے کا نماز پڑھنا پسند ہے ہمیں میٹنگ کرنا پسند ہے اللہ کو دوپہر میں ہمارے لیے نماز پڑھنا پسند ہے ہمیں کھانا کھانا پسند ہے اللہ کو روزہ پسند ہے توجہ ہے یا نہیں ہے ہمیں گھر میں بیٹھنا پسند ہے اللہ کو اپنے بارگاہ کی زیارت کے لیے حج پر بلانا پسند ہے ہمیں جان بچانا پسند ہے اللہ کو جہاد کے میدان میں کھڑا ہوا مومن پسند ہے ہمیں مال پسند ہے اللہ کو زکاة اور خمز کے ذریعے سے مال کو پاک کرنا پسند ہے غور فرمانے آپ تو ہمارا مزاج وہ نہیں ہے کہ جو ہمارے مطابق ہو ہمارا مزاج وہ ہونا چاہیے جو اللہ کو پسند ہے اور یہیں سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کبھی کبھی یہ مرحلہ بھی ہمارے درمیان آتا ہے نماز نماز کو ٹھیک ہے ہم نے اختیار کر لیا لیکن نماز وہ جو اللہ کو پسند ہے اللہ ہم سے بہتر جانتا ہے کہ نماز میں کیا چیز کو قرار دیا جانا ہے کیا نہیں قرار دینا ہے وہاں ہماری پسند کا مسئلہ نہیں ہے کہ جو چیز ہمیں پسند ہے وہ نماز میں بڑھا دی جائے جو چیز نہیں پسند ہے نماز سے کم کر دی جائے دیکھئے بہت سی باتیں سے بیان کر دی جاتی ہے سمجھنا آپ کا کام ہے نماز اللہ نے قرار دی ہے اپنے مزاج کے مطابق اب آپ کو ویسی نماز پڑھنی ہے جیسی اللہ کو پسند ہے اب اس میں نہ اضافہ کرنے کی اجازت نہ کم کرنے کی اجازت نہ اس بات کی اجازت ہے ایک دفعہ صلوات میں دیں نہ نماز کے وقت میں تبدیلی کا اختیار نہ نماز کے جملوں میں تبدیلی کا اختیار کوئی اختیار اللہ نے نہیں دیا ہے کیوں اس لیے کہ بندگی وہ ہے جو اللہ کو پسند ہو بندگی وہ نہیں ہے جو بندہ پسند کرے بندگی نام ہی ہے اللہ کے مزاج کے مطابق زندگی گزارنا فرما رہی ہیں اللہ نے شرک سے تمہیں پاک کیا ایمان کے ذریعے میں جس بات کو پیش کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ بات ہے آپ توجہ فرمائیے شہزادی دو عالم فرما رہی ہیں کہ تمہارے لیے پاکیزگی ہے ایمان نجاست ہے یہ شرک اور اللہ کی بارگاہ میں کفر کرنا اب آپ انصاف سے بتائیے جب اللہ کو شرک نہیں پسند جب اللہ کو کفر نہیں پسند تو کیا کفر کی باتیں اللہ کو پسند ہوں گی کیا شرک کی باتیں اللہ کو پسند ہوں گی یہ جو ہمارے مزاج میں یہ بات گھر کر گئی ہے کہ کسی بھی مشرک کے نظریے کے مطابق ہم اپنا مثلا لباس تبدیل کر لیں مثلا ہیر اسٹائل ان کے جیسے ہو جائے مثلا شوز ان کے جیسے ہو جائے مثلا پینٹ کی سٹائل ان کے جیسے ہو جائے اگر مشرک کو اللہ نہیں پسند کرتا تو مشرک کے عمل کو بھی نہیں پسند کرتا ہے ہمیں یہ بھی غور کرنا ہے اللہ نے اگر پسند کیا ہے تو ایمان کو پسند کیا ہے مؤمن کو پسند کیا ہے وہ افراد کے جن کے دلوں میں ایمان ہے ان کو ہماری زندگی میں موڈل ہونا چاہیے نہ ان افراد کو کہ جن کی زندگیوں کو اللہ نے پسند نہیں کیا ہے صاف لفظوں میں شہزاد یہ دو عالم نے فرمایا ہے کہ تمہیں کفر اور شرک کی نجاست سے بچایا ہے تمہیں پاک و صاف بنایا ہے ایک مؤمن بنا کر ایمان عطا کر کے عید کے موقع پر جس موقع پہ آپ نماز پڑھنے کے لیے اپنے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اپنے اپنے سینٹرز کی طرف یا مسجد کی طرف تو آپ اچھا اس نیا و صاف لباس پہنتے ہیں یا نہیں پہنتے ہیں اور جب آپ نے پاک صاف سفیر لباس کرتا پیڈاما پہنا ہے تو اب گھر سے جب آپ نکلے ہیں تو چونکہ بومبے کا ایک اپنا مزاج ہے کبھی بھی کسی بھی موقع پر کسی بھی بیلڈنگ سے اوپر سے کچھ بھی آ سکتا ہے ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے تو اب اس خوف کی بنا پہ آپ ذرا سا بیلڈنگ سے دور ہٹ کے چل رہے ہیں کیوں کہیں کوئی چیز آ کے گر نہ پڑے اور اچھا کہیں دور سے پانی بھی زمین پر پڑا دی گیا اس کا کنارے سے بچ کے جا رہے ہیں کیوں کہیں چھیٹ نہ آ جائے ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے پاک صاف لباس کی انسان اتنی احتیاط کرتا ہے اتنا خیال کرتا ہے لباس سے زیادہ دل خیمتی ہے یا نہیں ہے کیا اس دل کو بچانے کی ضرورت نہیں ہے دل کو تو اللہ نے لباس سے زیادہ سفید لباس سے زیادہ پاک و صاف بنایا ہے اب اس دل میں تو جو گندگی یہ بیلڈنگ سے گرتی ہے یہ ہمارے دل کو گندہ نہیں کرتی ہے دل کو کیا چیزیں گندہ کرتی ہیں یہ غیروں کی محبت اللہ والوں کے دل کو گندہ کر دیتی ہے ہمارے دلوں میں یہ چیز ہونی نہیں چاہیے روایت کی لفظیں ہیں اللہ سب سے زیادہ غیرت والا انسان ہے میں پہلے اس لفظ کو سمجھا دوں اس لیے کہ آج کے بعد جوانوں کے لیے لفظ نیا ہوگا ہمارے بزرگان واقف ہیں غیرت کی سے کہتے ہیں پھر اس کے بعد اس روایت کی لفظوں کا مکمل کروں گا غیرت کہتے ہیں ایک وقت میں دو کی محبت کو جمع کر دینا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے بہت سے باتیں بیان نہیں کی جاتی اسے سمجھی جاتی ہیں بہت سے گھروں میں فیملیز کیوں ٹوٹ رہی ہیں کہ تمہارے دل میں میرے بجائے کوئی اور ہے یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے اچھا اور قریب جوانوں کی مثال دے دیں دوستوں کے درمیان بھی یہ ہوتا ہے کہ تم مجھ سے زیادہ سنا سے دوستی کرتے ہو ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے یہ غیرت ہے یا نہیں ہے مجھے یہ بات پسند نہیں ہے اگر میرے دوست ہو تو میرے بن کے رہو میرے دشمن کے ساتھی بن کے رہو گے تو غیرت میری گوارہ نہیں کرے گی یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے اب روایت کی لفظیں مکمل کیے دیتا ہوں مولا فرمارے ہمارے اور آپ کے چھڑے مام مام جعفر سعیق علیہ السلام مولا فرمارے ہیں کہ دنیا میں کائنات میں اگر سب سے عادہ غیرت والی کوئی ذات ہے تو اللہ کی ذات ہے اللہ اس دل سے خود کو نکال لیتا ہے جس دل میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی محبت پائی جاتی ہے اللہ برداشت نہیں کرتا یا اللہ کی محبت یا اللہ والوں کی محبت بقیہ کسی کی محبت ہے اللہ وہ دل چھوڑ کے آ جاتا ہے کہ نہیں اب مجھے تمہارے دل میں نہیں رہنا ہے اگر اللہ کو گھر میں بسانا ہے اگر اللہ والوں کو دل میں بسانا ہے تو پھر غیروں کو چھوڑنا ہوگا پھر یہ دونوں محبتیں نہیں جمع ہو سکتی ہیں کہ ماشاءاللہ سے ہمارا دل کہے کہ امام حسین بھی بڑے مقدس اور یزید بھی رضی اللہ ہے نہیں ہو سکتا یا یزید دونوں نہیں جمع ہو سکتے لہٰذا دلوں کو اگر اللہ والا دل امام حسین والا دل بنانا ہے تو پھر ان لوگوں سے اپنے دلوں کو دور کرنا ہے کہ جو امام حسین سے دور ہیں جو اللہ سے دور ہیں ان سے ہمیں بھی دور رہنا ہے شہزادی جملہ فرماتی ہیں کہ وطاعتنا نظاما للملہ وعمامتنا امانا من الفرقہ ہم اہلِ بیتِ اتھار کی اطاعت کو اللہ نے اس ملت کے لیے ایک نظام بنایا ہے ایک سسٹم بنایا ہے وہ سسٹم جب تب ہی برقرار رہے گا جب ہم اہلِ بیتِ اتھار کی اطاعت کی جائے گی دیکھئے ہر جگہ ایک سسٹم ہوتا ہے آپ اسی سنٹر میں داخل ہو رہے ہیں باہر آپ نے دیکھا ایک ووچ مین بیٹھا ہے کیوں ووچ مین بیٹھا ہے؟ تاکہ پتا چلے کہ کون اندر آ رہا ہے کون اندر آنے کے بعد نہیں واپس جا رہا ہے معلوم ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے ہر بلڈنگ میں ایک ووچ مین بیٹھایا جاتا ہے نہیں بیٹھایا جاتا ہر بلڈنگ میں ایک سوسائیٹی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے اس بلڈنگ میں سوسائیٹی کا کیا کام ہے سب کو برابر سے پانی ملنا چاہیے کسی کے گھر میں بجلی ایسا نہ ہو کہ نہ پہنچ پا رہی ہو کسی کی بنا پہ دوسرے پروسی کو مشکل نہ ہو رہی ہو یہ سارے کام ایک نظام اور ایک سسٹم کے تحت چلتے ہیں یا نہیں چلتے ہیں اگر برابر سے سب کو حاصل کرنا ہے تو پھر ایک نظام اور سسٹم ہونا چاہیے شہزادی فرما رہی ہے تمہارے چھوٹے موٹے علاقے کے پاس تو سسٹم ہوتا ہے ذرا بتاؤ پوری ملت کے پاس بھی کوئی سسٹم ہے اس ملت اور اس پوری امت کے پاس ایک سسٹم ہے وہ سسٹم ہم اہلِ بیتِ اتھار کی اطاعت ہے جہاں اہلِ بیت کی اطاعت ہے وہاں پر سسٹم ہے ایک دمہ اور سلوات بھی دیا لہٰذا لہٰذا اگر سسٹم کے تہر زندگی گزار دیں اچھا آپ بھی واقف ہیں کچھ بہت سے ایسی بلڈنگز ہوتی ہیں جن میں کوئی سوسائٹی نہیں ہوتی اب نتیجہ کیا ہوتا ہے ان کے گھر میں موٹر لگی ہے مثلا ان کے گھر میں پانی زیادہ آ رہا ہے ان کے گھر میں موٹر نہیں لگ پائی ہے پانی کم آ پا رہا ہے ان کے گھر کی گندگی جو ان کے دروازے پر پڑی ہوئی ہے ان کے گھر کی گندگی پورے دادر کو گندہ کی ہوتا ہے نہیں ہوتا کیوں سسٹم نہیں ہے ان کے پاس نتیجہ یہ ہے کہ ان کا حق وہ لے رہا ہے ان کا حق وہ لے رہا ہے سارا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے اگر اس سوسائٹی کے اندر سسٹم نہیں ہوتا شہزادی فرما رہی ہیں ہم اہل پیت اتحار کی اطاعت تمہاری ملت کے لیے نظام ہے اگر تم بکھرنے سے خود کو بچانا چاہ رہے ہو اگر عدالت کو برقرار رکھنا ہے تو اہل پیت اتحار کی اطاعت کرنا ہوگا اور اسی لیے آپ دیکھئے جب اہل پیت اتحار کے ہاتھ میں اقتدار ظاہری طور پہ تھا تو امیر المؤمنین کی حکومت آپ جانتے ہیں اس سرزمین کوفہ پہ امیر المؤمنین کی حکومت ہے اس حکومت کی پانچ بڑی خاصیتیں تھیں جن میں سے ایک خاصیت یہ تھی کہ امیر المؤمنین کی حکومت میں کوئی بھوکا نہیں سوتا تھا کوئی بھوکا نہیں سویا ہے کیوں؟ نظام اہل بیت اتحار کے ہاتھ میں ہے کوئی ایزا انسان نہیں ہے کہ جس انسان کے پاس پہننے کے لیے لباس نہ ہو کیوں؟ نظام ایک معصوم کے ہاتھ میں ہے جب نظام معصوم کے ہاتھ میں ہوتا ہے آپ کو تعجب ہوگا حجاج بن یوسف سقفی جس موقع ظالم ترین حاکم ہے جس موقع کے اوپر دنیا سے گیا ہے ایک روایت کے مطابق اس کے جیل خانے میں اس کے قید خانے میں جیل میں چار ہزار قیدی تھے جن میں سے البتہ تقریباً اٹھارہ سو سعدات اکرام تھے لیکن چار ہزار قیدی چھوڑ کر گیا ہے جب حجاج دنیا سے گیا ہے اور سرکار امیر المؤمنین نے جس وقت دنیا سے رخصت ہوئے ہیں مولا نے تین قید خانے اس کوفے میں بنوائے تھے اس زمانے تک قید خانوں کا تصور اس طرح سے نہیں ہوتا تھا کہ مقصود گھر بنائے جائے مولا نے تین قید خانے بنوائے تھے اور ان تین قید خانوں میں قیدی آتے تھے کچھ دن رہتے تھے ان کو قرآن بہنا لکھنا پڑھانا سکھایا جاتا تھا یہ نیک انسان بنتے تھے ایک اچھے قرآن کے معلم بن کے قید خانے سے باہر نکلتے تھے یعنی ظالم بن کے آتے تھے انسان بن کے باہر جاتے تھے میں جو بات ارز کر رہا تھا امیر المؤمنین نے تین جنگیں لڑی ہیں یا نہیں لڑی ہیں اپنی حکومت کے دور میں اگر صرف تین حکومتوں کے قیدی ہی امیر المؤمنین لاکہ ان جیلوں میں رکھتے تو کتنے قیدی ہو جاتے بہت قیدی ہونے چاہیے تھے امیر المؤمنین جس موقع کے اوپر دنیا سے رخصت ہوئے ہیں آپ کے قید خانے میں صرف ایک قیدی تھا اللہ اکبر صرف ایک قیدی مولا کے قید خانے میں ہے ورنہ سارے قیدی توبہ کر کے معافی مانگ کے علم حاصل کر کے دوبارہ سوسائیٹی کا حصہ بن چکے ہیں وہ ایک قیدی کون ہے آپ جانتے ہیں ابن ملجیم ہے یعنی اگر وہ بھی امیر المؤمنین کو اس طرح سے شہید نہ کرتا اور امیر المؤمنین کی حکومت میں رہتا تو ایک نیک انسان بن کے معاشرے ہی میں زندگی گزارتا ہو غور فرمائے آپ نے یہ ہے عادل کی حکومت یہ ہے امام معصوم کی حکومت فرما رہی ہیں ہم اہلِ بیتیتار کی اطاعت ہے جو اس ملت کو سسٹم دیتی ہے نظام دیتی ہے وَإِمَامَتُنَا أَمَانًا مِنَ الْفُرْقَةَ ہم اہلِ بیتیتار کی امامت ہے جو اس ملت کو کبھی بٹنے نہیں دیتی اگر ٹکڑوں میں نہیں بٹنا ہے تو امامت سے وابستہ ہو جاؤ اگر ٹکڑوں سے بچنے سے محفوظ رہنا چاہتے ہو تو امامت کے پیچھے چلنا سیکھو اگر امامت کے پیچھے رہو گے تو کبھی بکھرنے امام تمہیں نہیں دے گا امام ہمیشہ جوڑ کے رکھتا ہے بات آگئی ہے تو عرض کرتا چلوں سرکار امیر المؤمنین حضرت علی ابن عبی طالی علیہ السلام نے مولا نے اسی نحج البلاغہ میں یہ جملہ فرمایا ہے کہ اس امامت کو پہچانو امامت تسبیح کے دانوں کے اندر موجود تاگے کی تناصی ہے آپ نے غور فرمایا تسبیح کے اندر یہ جو تسبیح آپ حضرات کے ہاتھوں میں ہوتی ہے اس کے اندر تاگہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے بظاہر دکھائی کون چیز دیتی ہے دانہ دکھائی دیتا ہے لیکن ان دانوں کو جوڑ کے کون رکھتا ہے آپ خود بتائیے ان دانوں کو اگر کوئی چیز جوڑ کر رکھتی ہے تو یہ اندر موجود تاگہ ہے جس کو آپ اپنی زمان میں داگہ کہتے ہیں یہ تاگہ ہے جو ان تسبیح کے دانوں کو جوڑے ہوئے ہیں اچھا آپ ذرا غور کر لیجئے جب تک تسبیح تسبیح ہے آپ ذرا ایک دانے کو بھی باہر نکال کے دکھا دیجئے دکھا دیجئے آپ اگر تسبیح تسبیح ہے تو آپ ایک دانے کو بھی باہر نہیں نکال سکتے اور اگر تسبیح کا تاگہ ٹوٹ گیا تو اب ایک نہیں یہ سو کے سو دانے بکھر جائیں گے کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک تاگہ تھا کہ جو ان سو دانوں کو جوڑے ہوئے تھا ورنہ آپ انصاف سے بتائیے آپ جس موقع کے پر تسبیح ہاتھ میں لیتے ہیں کچھ دانے ادھر ہوتے ہیں کچھ دانے ادھر ہوتے ہیں کچھ دانے بیچ میں ہوتے ہیں ہوتے نہیں ہوتے ہیں یہ کل ملا کے سو عدد ہوتے ہیں اگر ادھر کا پہلا دانا اور ادھر کا پہلا دانا ان دونوں میں کوئی رشتہ ہے کوئی رشتہ نہیں ہے حتی وہ جو بیچ میں ایک امام ہے یا کبھی سائز میں بڑا ہوتا ہے یا کبھی کلر میں الگ ہوتا ہے یا کبھی کوئی اور ڈیزائن کا ہوتا ہے یہ سب دانے ایک جیسے نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود یہ سب مل کر ایک تذبیح بنتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ ان کے درمیان تاگہ موجود ہے امیر المؤمنین فرما رہے ہیں امامت کو پہچانو امامت تاگے کی طرح سے ہے تم میں کوئی چھوٹا ہوگا کوئی بڑا ہوگا کوئی ایک قبیلے کا ہوگا کوئی دوسرے قبیلے کا ہوگا کوئی ایک خاندان کا ہوگا کوئی دوسرے خاندان کا ہوگا لیکن جب امامت آ جائے گی تو سب ایک شمار ہوں گے سلامت بیت محمد و آل محمد آپ نے محسوس فرمایا سید عالمیان کا جملہ و امامتنا امانا من الفرقہ اگر تم تفرقے سے بچنا چاہتے ہو اگر ٹکڑوں میں بٹنے سے بچنا چاہتے ہو تو پھر امامت کے دامن سے بابستہ ہو جاؤ یہ امامت ہے جو تمہیں جوڑے ہوئے ہیں ورنہ کونسی چیز ہے آپ خود انصاف سے بتائیے آپ جو اتنا بڑا مجموع میرے سامنے موجود ہے معزز مجموع کوئی گجرات کا ہے کوئی یوپی کا ہے کوئی پنجاب سے متعلق ہے کوئی حیدرباد سے متعلق ہے کوئی کہیں کا کوئی کہیں کا یہ کیوں سب ایک ساتھ یہاں پر بیٹھی ہیں کیا آپ لوگوں کے نام ایک جیسے ہیں کیا آپ لوگوں کے محلے ایک جیسے ہیں کیا آپ لوگوں کے خاندان ایک جیسے ہیں کیا آپ لوگوں کا وطن ایک جیسا ہے نہیں کوئی چیز سیملر نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ایک ساتھ فرشی عذاب پر بیٹھی ہیں کیوں کہا یہ ہم کو جوڑا ہے امامت نے یہاں پر لا کر اب یہیں سے بات میں اپنی مکمل کیے دیتا ہوں اگر امامت جونے کا نام ہے تو پھر امامت کے ماننے والوں کے درمیان اختلاف نہیں ہونا چاہیے یہ اختلاف بتا رہا ہے کہ ہم نے امام کو مانا ہے امامت کو نہیں مانا ہے بور فرما رہے ہیں آپ امامت کے ماننے کی یہ مانا نہیں ہے کہ ہم ایک دفعہ سلوات بھیج دیں آپ ہمارے بزرگ عالم دین یہاں پہ تشریف فرمائیں ابھی ابھی آپ نے مغربین کی نماز پڑھی ہے اچھا اتفاق سے آج میں نہیں بھی سوچا تھا مغرب میں پہنچ جاؤں گا نہیں پہنچ بایا امامت کس کو کہتی ہے میں آپ کو بتانا چاہے رہا ہوں ابھی آپ نے مغربین کی نماز پڑھی ہے ایک بڑی مختصر سی امامت تھی جو کچھ دیر کے لیے آپ کے درمیان قائم ہوئی تھی اس کے کیا مانا تھے جب جیسے ہی انہوں نے اللہ اکبر کہا سارے مجمع نے اللہ اکبر کہا تھا ہی نہیں کہا تھا امامت کے دو تقاضی ہیں ایک تقاضی جیسے ہی وہ رکو میں گئے آپ بھی رکو میں گئے جیسے ہی وہ سجدے میں گئے آپ بھی ان کے سجدے کے بعد سجدے میں گئے اور ایک دوسرا معنی امامت کا ایک اور معنی یہ ہے کہ نہ تو امام سے پہلے عمل کرو نہ امام سے اتنی دیر میں عمل کرو کہ وہ کوئی دوسرے عمل میں چلے جائیں ہے یا نہیں ہے یعنی جب رکو میں جائے تو تم بھی رکو میں جانا اب رکو میں جانے میں اتنی دیر نہ کر دینا کہ وہ سر کو رکو سے اٹھا لیں اب سجدے میں ہو گئے تو اب رکے نہ رہو تم بھی سجدے میں جاؤ تب سجدے میں نہ پہنچنا کہ وہ سجدے سے سر اٹھا لیں دو معنی ہے نہیں ہے نہ تو دیر کرو نہ جلدی کرو امامت کے معنی ہے جوڑے رہو نہ پیچھے رہ جانا نہ آگے بہ جانا بلکہ ساتھ میں رہنا اب آپ سمجھے جب مختصر سی نماز کی امامت میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے امام جماعت سے اٹیچ رہنا ضروری ہے تو آپ ذرا انصاف سے بتائیے جسے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اب آپ متوجہ ہوئے جو زیارت جامعہ میں آپ جملہ کہتی ہیں کہ اے اہلِ بیتِ اتھار نہ ہم آپ سے آگے بڑھیں گے نہ آپ سے پیچھے رہ جائیں گے آپ سے جڑے رہیں گے کیوں اس لیے کہ وہ بھی ہلاک ہوگا جو آپ سے آگے بڑھ جائے گا وہ بھی ہلاک ہو جائے گا جو آپ سے پیچھا جائے گا وہی کامیاب ہوگا جو آپ سے جڑے رہے گا اب جب امامت کا تقاضی یہ ہے کہ امامت سے وابستہ رہو دیکھئے جماعت میں کبھی کبھی ہوتا ہے کہ امام جماعت نماز پہا رہا ہے آپ امام جماعت کے ساتھ تو پڑھ رہے ہیں نماز نہیں پڑھ رہے ہیں اب نتیجہ کیا ہوگا انہوں نے سورہ الحمد پڑھا آپ بھی پڑھ رہے ہیں سورہ قلح اللہ انہوں نے پڑھا آپ بھی پڑھ رہے ہیں لیکن آپ نے دیر سے پڑھا وہ جلدی پڑھ گئے تھے وہ رکو میں چلے گئے اب آپ پچھڑ گئے نہیں پچھڑ گئے آپ نے لمبا قنوبت پڑھ لیا وہ رکو میں چلے گئے آپ پچھڑ گئے آپ نے رکو میں لمبا ذکر کر لیا آپ ان سے پچھڑ گئے وہ سجدے میں چلے گئے ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے تفرقہ کب ہوتا ہے جب امامت کے پیچھے انسان نہ چل رہا ہو غور کیا آپ نے اختلاف کہاں ہوتا ہے جب امامت کو نہ مانا جائے امام جماعت کو نہ مانو گے جماعت نہ ہوگی امام معصوم کے پیچھے نہ چلو گے شیعت مکمل نہ ہو پائے گی لہٰذا کبھی شیعوں میں تفرقہ نہیں ہو سکتا سب جگہ اختلاف ہو سکتا ہے بقیہ کے وہاں تو اتنا بڑا اختلاف ہے میں کیا عرض کروں آپ کی خدمت میں دیکھئے عادت کے اعتبار سے جب تعداد بڑھتی ہے تو اختلاف بڑھتا ہے بڑھتا ہے نہیں بڑھتا ہے ایک گھر میں اگر ایک بچہ ہے تو اس کی اس کا راج ہے پورے گھر میں جو کہہ دے ماں پکا کے کھلا دے گی لیکن گھر میں دوسرا بچہ بھی آ گیا کچھ دنوں کے بعد اب ظاہر ہے کہ اب دونوں میں اختلاف شروع ہو گیا اب وہ کہیں گے بھنڈی روٹی کھانی ہے وہ کہیں گے بریانی کھانی ہے اب دو چولے جڑے ہوئے ہیں ایک کے بعد بھنڈی چڑھی ہے ایک پہ بریانی چڑھی ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے اچھا کچھ دن بعد تیسرا بیٹا آ گیا اب لیجئے اچھا اتفاق یہ ہے کہ جن چیزوں پہ آگ جلا کر کھانا پکایا تو وہ بھی تین ہی عدد ہوتی ہیں اب بیچاری تین پتیلیاں چڑھی ہوئی ہیں تینوں کے لیے کھانا پک رہا ہے چار ہو گئے اب تو کھانے میں اور دیر ہو رہی ہے یعنی اس کے معنی ہے جب تعداد بہتی ہے تو اختلاف بہ جاتا ہے ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے اب میں اپنے ان بچوں سے جوان تو واقف ہیں بزرگان واقف ان بچوں سے پوچھ رہا ہوں کہ عدد کے اعتبار سے نمبر کے اعتبار سے چار زیادہ ہے یا بارہ زیادہ ہے زیادہ کیا ہے بتائیے بارہ زیادہ ہے چار کم ہے اختلاف کہاں ہونا چاہیے بارہ میں ہونا چاہیے یا چار میں ہونا چاہیے لیکن عجیب صورتحال ہے وہاں چار ہیں لیکن اس کے باوجود اختلاف ہے کوئی یہ نہیں بتا پا رہا ہے چاروں میں اختلاف ہے نہیں ہے نماز کے وقت کے لیے آپس میں اختلاف ہے ہاتھ کہاں بانزا جانا ہے وہاں پہ اختلاف ہے ازان کیسے دینی ہے اس میں اختلاف ہے حج کیسے کرنا ہے اس میں اختلاف ہے متعدد اختلاف ہے یا نہیں ہے اور یہاں بارہ ہیں لیکن اس کے باوجود سب کی نماز ایک جیسی سب کا روزہ ایک جیسا سب کا حج ایک جیسا یہ دونوں میں اختلاف کیوں ہیں وہ چار چار ہیں یہ بارہ ایک ہیں یہ ایسا کیوں فرق ہے کہا دونوں میں بس فرق اسی بنا پہ ہے یہ چار تم نے بنائے ہیں بارہ اللہ نے بنائے ہیں سالوہ بیت محمد والد آپ نے توجہ فرمائی کبھی بھی اختلاف وہاں نہیں ہوتا جہاں پر امامت کا عقیدہ ہوتا ہے لہٰذا اگر چھوٹے موٹے تھوڑے بہت اختلافات ہیں بھی تو امامت کے احترام میں ان اختلافات کو چھوڑ دینا چاہیے بھلا دینا چاہیے ہم اہل بیتی اتار کے چاہنے والے ہیں ان کے اندر کوئی اختلاف نہیں تو ہمارے اندر کیسے اختلاف ہو سکتا ہے شہزادی فرماری ہے وَإِمَامَتُنَا أَمَانًا مِنَ الْفُرْقَةِ ہم اہل بیتی اتار کی امامت ہے جو امت کو تفرقے سے اور اختلافات سے بچا رہی ہے امامت کے زیر سائے آ جاؤ تمہارے اختلافات مٹتے جائیں گے میرے پاس وقت دیرے دیرے مکمل ہو رہا ہے شہزادی اگلے جملے میں فرماتی ہیں تمہارے لیے پروردگار نے زکاة کو واجب کیا دیکھئے عربی زبان میں زکاة وہ معنی رکھتا ہے جو اردو سے ذرا مختلف ہے اردو میں ہمارے درمیان ہم جس موقع کے اوپر فروع دین بتاتے ہیں نماز، روزہ، حج، زکاة تو وہاں پر جو زکاة ہے وہ نساب والی زکاة ہے اور جو عربی میں اور قرآن مجید میں لفظ زکاة آیا ہے وہ قومن مانا میں آیا ہے اس میں خنص بھی شامل ہے اس میں زکاة بھی شامل ہے جو ہماری اردو زبان میں ہے اس میں فطرہ بھی شامل ہے وہ ساری چیزیں جو اللہ کے لیے ہم مال میں سے نکالیں وہ سب زکاة ہے مولا فرماتی، شہزادی فرماتی ہیں تمہارے لیے پروردگار عالم نے دو چیزوں کے بنا پر یہ زکاة کو لازم کیا فَرَضَ اللَّهُ الزَّكَاةَ تَسْقِیَةً لِلنَّفْسِ وَنِّمَاعًا فِرْرِزْقِ اللہ نے مال میں سے کچھ حصہ اللہ کی راہ میں دینے کے لیے تمہارے لیے ضروری قرار دیا کیوں؟ دو چیزوں کے لیے تاکہ تمہارے نفسوں کو پاک کر دے اور تمہارے رزق کو بہا دے آپ نے غور فرمایا نفسوں کا پاک کرنا تو آپ جانتے ہیں سب زیادہ مشکل ہوتا ہے مال کا خرچ کرنا یہ نہ کہو کہ دینے کے لیے کوئی بات دینے کی نہ کی جائے سب سے زیادہ دینہ مشکل ہوتا ہے جبکہ یہ حقیقت کیا ہے؟ اگر مثال کے طور کے اوپر آپ بازار گئے بازار سے دو ہزار روپے لے کر گئے تھے آج کل تو وہاں مشکل ہوتا ہے دو ہزار کا چھٹا بھی لے پانا دو ہزار روپے نوٹ لے کر گئے آپ نے اٹھارہ سو کے سامان خریدا دو سو روپے گھر لے کر واپس آ گئے آپ کیا کہتے ہیں؟ اٹھارہ سو خرچ ہو گئے دو سو بچ گئے یہی تو کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں اگر یہی مثال میں بدل دوں آپ کی خدمت میں دوسری طرح سے پیش کر دوں اگر آپ بازار جائیں آپ اٹھارہ سو کا سامان خریدیں اور دو سو روپے فقیر کو دے دیں اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں جب گھر واپس آئیں گے تو کیا کہیں گے؟ اٹھارہ سو کا سامان لے آئے دو سو روپے بھی چلے گئے یہی تو کہیں گے جبکہ حقیقت کچھ اور ہے حقیقت یہ ہے کہ اٹھارہ سو خرچ ہو گئے وہ دو سو جو فقیر کو دے دیا تھا وہ بچ گئے اس لیے کہ اگر خدا نہ خواستہ ابھی انتقال کر جائیں تو یہ اٹھارہ سو کا سامان قبر میں نہیں کام آئے گا وہ دو سو کام آئے گا جو غریب کے کام آیا ہے اب آپ بتائیے کہ کون سا مال بچ گیا کون سا خرچ ہو گیا ہم سوچتے ہیں خرچ ہونے کے معنی وہ ہیں کہ جو چلا جائے بچ جانے کے معنی وہ ہیں جو جیب میں رہ جائے یہ بالکل الٹا ہے اللہ کی راہ میں جو اللہ کی راہ میں چلا جاتا ہے وہ بچ جاتا ہے جو مال اللہ کی راہ میں نہیں جاتا وہ خرچ ہو جاتا ہے لہٰذا ہمیں توجہ دینی چاہیے اس کے بعد باقیمتی لفظ ہے میرے بزرگ حالی میں دین موجود ہیں نماء شہزادی نے کیا فرمایا ہے ونماء انفر رسک مولانا توجہ فرمائیں گے اس لیے کہ آپ کے حضور میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں نماء عربی زبان میں کہتے ہیں یہ جو حیوانات کے بدن پر اون نکلتا ہے مثلاً بھیڑ ہے اس کے بدن کے اوپر اون نکلتا ہے اس اون کو اگر آپ کاٹ دیجئے ہوتا ہے کاٹا جاتا ہے اسی کے ذریعے سے آپ جانتے ہیں سویٹرز وغیرہ بنتی ہیں جیکٹ بنتی ہے کاٹ دیجئے کچھ دنوں کے بعد دوبارہ اون نکل آئے گا نکلتا ہے نہیں نکلتا ہے اس کو عربی زبان میں نماء کہتی ہیں شہزادی فرمانی نماء انفر رسک اللہ کی راہ میں تم مال خرچ کرو یہ تمہارا مال اس طرح سے بہ جائے گا جیسے اون بہ جاتا ہے متوجہ ہوئے آپ یعنی یہ جو مال اللہ کی راہ میں دے رہے ہو تمہارے رزق کو بڑھا رہا ہے اسی لیے حدیث میں موجود ہے ایک شخص آیا حضور ختمی مرتبت حضرت محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مولا کی خدمت میں حضور اکرم کی خدمت میں آیا کہا یا رسول اللہ بہت فقیری ہے غریبی ہے کچھ بھی میرے پاس نہیں ہے کہ کچھ تو ہمارے گھر میں ہوگا کہا کچھ نہیں ہے کہ پھر بھی جاؤ گھر میں دیکھو کوئی چیز ہے آیا کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میرے پاس بس مختصر سا اناج بچا ہے آپ نے فرمایا کہ یہ جو ہمارے اصحاب میں اس وقت غریب ہیں ان کو لے جاؤ گھر میں کھانا کھلا دو یا رسول اللہ یہ جو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اگر میں نے ان کو کھانا کھلا دیا تو جو دو وقت کی روٹی میرے بچوں کے لیے بچی وہ بھی چلی جائے گی کہا نہیں تم کھانا کھلا دو یا رسول اللہ اس سے ہوگا کیا فرمایا جب تم ان میرے فقیر اور غریب اصحاب کو کھانا کھلاو گے یہ تمہارے دسترخان پہ بیٹھ کر کھائیں گے پھر اٹھتے وقت تمہارے لیے دعا کریں گے اللہ ان کی دعا کو رد نہیں کرے گا غور فرمایا رزق تمہارا بڑھے گا مؤمنین پر خرچ کرنے سے ہم سوچتے ہیں سارا بچا لو میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا ہمارا عجیب مزاج ہے کمائیں گے ہم خرچ اولاد کرے گی نہیں آج ہم کو اگر موقع ملا ہے پیسہ ملا ہے تو بینگ بیلس بنانے کے بجائے ہم خرچ کریں اگر ہم خرچ کریں گے آپ خود صرف انصاف سے بتائیں یہ جو عظیم سنٹر مجھے یاد ہے میں جب اس سنٹر میں ملنس پڑھنے آتا تھا اس امام بارگاہ میں وہ زمانہ بھی دیکھا ہے آج بھی دیکھا ہے اس کی ایک ایک ایٹ کسی نہ کسی مرد مومن کی محنت کی کمائی ہے اس میں شامل یا نہیں شامل ہے وہ جو مرد مومن جس نے دس روپے دس ہزار روپے دس لاکھ روپے جتنے بھی دیئے ہیں وہ دنیا میں کتنے دن زندہ رہے گا دس سال بیس سال پچاس سال کیا اس مرد مومن کی یہ ایٹ جس کی بنا پر یہ سنٹر قائم ہے کیا یہ ایٹ اس کو مرنے دے گی ہاں یقیناً وہ دنیا سے چلا جائے گا لیکن یہ ایٹ کی زندگی اسے قبر میں بھی زندگی عطا کرے گی کیوں اس لیے کہ جب تک یہاں نماز ہوگی جب تک یہاں کے اوپر مجلسیں ہوں گی جب تک یہاں پر تذکرہ سیدہ عالمیان ہوگا جب تک یہاں پر امام حسین کا ماتم ہوگا ثواب اسے ملتا رہے گا جو قبر میں سو رہا ہوگا اب آپ بتائیے کون سا مال کام آتا ہے وہ مال کام آتا ہے جو ہم دنیا میں چھوڑ کر جاتے ہیں یا وہ مال کام آتا ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے جاتی ہیں مال وہی کام آتا ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے شہزادی فرماری وَنِّمَاعًا فِرْرِزْقِ اللہ تمہارے رزق کو تمہاری روزی کو بہا دیتا ہے میں اسی جملے سے متعلق کہ شہزادی دو عالم نے فرمایا ہے مسائر سے پہلے واقعہ آپ کی خدمت میں ارز کروں گا لیکن اس سے پہلے میں ارز کروں کہ شہزادی دو عالم فرماتی ہیں کہ پہچانو اللہ نے جن چیزوں کو تمہارے لیے لازم قرار دیا ہے ان چیزوں کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ضرور قرار دیا ہے شہزادی فرماتی ہیں وَالصَّلَاةُ تَنزِيحًا لَكُمْ عَنِ الْكِبْرِ اللہ نے تمہارے لیے نماز کو لازم قرار دیا تاکہ تمہیں تکبر سے بچائے غرور سے بچائے تمہارا غرور ٹوٹ جاتا ہے جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہو میرے وقت پورا ہو رہا ہے لہذا میں جلدی لیے اپنے مرحلوں گتائے کر رہا ہوں دیکھئے توجہ کیجئے گا انسان تین چیزوں کی بنا پر غرور کرتا ہے سب سے پہلا غرور جو اس کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ ساری دنیا میری تعریف کرے یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے اور اسی لئے کہتا بھی ہے میرے بارے میں تمہیں کیا پتا میں نے فلا کام کیا میں نے فلا کیوں تاکہ تم میری تعریف کرو انسان کا مزاج ہے یا نہیں ہے ایک دوسرا انسانی مزاج یہ ہوتا ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ ساری دنیا میری تعظیم کرے میرے مجھ کو عزت دے یہ سارے انسانوں کا مزاج ہوتا ہے اور ساری دنیا کا انسان چاہتا ہے کہ اپنے بارے میں یہ ثابت کرے کہ میں بے نیاز ہوں مجھے کسی کی زورت نہیں ہے یہ تینوں چیزیں جب نماز میں انسان کھڑا ہوتا ہے تو تینوں چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں یہ احساس کہ ساری دنیا میری تعریف کرے جیسے ہی اللہ اکبر کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے نماز سے پہلے احسان سارا تصور تھا کہ دنیا میری تعریف کرے نماز میں کہہ رہا ہے کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں پہلا غرور ٹوٹ گیا غور فرمائے آپ نے یعنی اب یہ احساس ختم ہو گیا کہ دنیا میری تعریف کرے میں تو خود اللہ کی تعریف کر رہا ہوں اس لیے کہ سب کچھ اس نے دیا ہے پھر یہ احساس کہ ساری دنیا مجھے عزت دے نماز کے موقع پر جب انسان اس قیام سے رکو میں گیا اللہ کی بارگاہ میں احترام کے لیے جھکا اب یہ احساس کہ دنیا مجھے عزت نہ دے بلکہ مجھے چاہیے کہ اللہ کو عزت دوں اللہ کا احترام کروں اور پھر تیسرا مرحلہ انسان سوچتا ہے کہ مجھے دنیا کی ضرورت نہیں ہے لیکن جب سجدے میں سر رکھا سبحان ربی الاعلا و بحمد اپنی زبان پہ کہا یہ احساس کہ مجھے اللہ کی ضرورت ہے یہ احساس دنیا سے بے نیازی کو ختم کر کے اللہ کی بارگاہ میں نیازمند بنا دیتا ہے تینوں چیزیں ختم ہوتی ہیں اسی لیے صحیح نماز انسان کو غرور سے دور کر دیتی ہے میں جس واقعے کو عرض کرنا چاہے رہا تھا آپ توجہ فرمائے اس نماز کی اہمیت کو سمجھیں میرے پاس جتنا وقت ہوگا میں اس واقعے کو پیش کروں گا لیکن آپ توجہ فرمائیے اور اپنی زندگی میں اس کو خاص طور پہ شامل کیجئے تہران میں انقلاب سے کچھ پہلے کا ایک واقعہ تھا کہ جس کے اثرات انقلاب ایران جو تقریباً سیونٹی نائن آپ حضرت بخوبی واقف ہیں کہ سرزمین ایران کا وہ انقلاب کہ جس نے بہت سارے اثرات خود ایران میں اور خود پوری دنیا کی شیعت کے اوپر اثرات ہوئے ہیں انہی اثرات میں سے ایک اثر میں آپ کی خدمت میں حرص کروں کہ تقریباً انقلاب کے تین یا چار سال کے بعد کا واقعہ کہ ایک شخص اپنے والد کے ساتھ ہسپیٹل میں ایک مرد مومن کی عیادت کرنے کے لیے گیا عیادت کے موقع کے اوپر ظاہر ہے کہ اب کچھ ہی دیر کے بعد مغرب کا وقت آ رہا تھا تو اس شخص نے جس کا نام خود مجتبہ کا دوست کہل آیا بعد میں اس کے والد چونکہ اس محلے کے پیش نماز تھے انہوں نے کہا کہ بیٹا اب میں جا رہا ہوں جس کی عیادت کرنے آئے تھے اس کے پاس سے رخصت ہونے لگے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا تم یہاں پہ بیٹھو میں جا رہا ہوں مسجد نماز پہانے ابھی واپس آؤں گا تب پھر ہم دونوں ساتھ میں گھر چلیں گے جب تک تم چاہو تو یہیں اسی ہسپیرل میں جو نماز خانہ بنا ہے وہاں جا کے نماز پڑھ کے آ جاؤ ابھی یہیں بیٹھنا تم یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے والد کو رخصت کر دیا اور میں اپنے اس پیشین کے بغل میں بیٹھ کے بغل میں بیٹھا ہوا تھا اور اس انتظار میں تھا کہ آزان شروع ہو اور دھیرے دھیرے میں بھی جاؤں نماز خانے میں نماز پہوں اچانک میں نے دیکھا کہ جس مریض کی بغل میں بیٹھ کے بغل میں میں بیٹھا ہوں اس کے بھی بغل میں ایک اور مریض ہے اور اس کی عیادت کرنے کے لیے جو شخص آیا ہے جیسے ہی آزان شروع ہی اس نے زمین کے اوپر نیوز پیپر بچھایا اپنی جیب سے چھوٹا سا مسلح نکالا اور جیسے ہی آزان شروع ہی اس نے آزان دی اقامت کا ہی نماز شروع کر دی یہ کہتا ہے کہ مجھے بڑا تاجب ہوا کہ یہ انسان اتنا نماز کا پابند اچھا ظاہری طور پہ ہوتا ہے معمولا ہر شخص اور ہر سوسائٹی میں جو نماز روزے کے پابند افراد ہوتے ہیں ان کا ذرا لباس رہن سہین کا انداز ذرا الگ طرح کا ہوتا ہے اور جو دنیا والے مزاج کے ہوتے ہیں ان کا رہن سہین کا انداز کپڑے کا انداز سوٹ بور سب الگ طرح کے لگتا ہے میں نے لباس سے دیکھا تو لگا کہ یہ بہت زیادہ مذہبی گھرانے کے یہ مذہبی انسان نہیں ہے لیکن اتنی پابندی نماز کی مجھے بڑی حیرت ہوئی میں اس کو دیکھنے میں اتنا مہو ہو گیا کہ مجھے احساس ہی نہ ہوا کہ کب مغرب کی نماز کے لیے آزان بھی ہو گئی اور کب مغرب کی نماز بھی ہو گئی میں اس کو غور سے دیکھ رہا ہوں یہاں تک کہ جب وہ عشاء کی نماز پڑھنے لگا میں جلدی لی گیا نماز خانے میں جا کر میں نے نماز پڑھی میں واپس آیا اتنی دیر میں میرے والد واپس آ گئے تھے میرے والد جیسے ہی واپس آئے ان کو اس شخص نے دوبارہ سلام کی اچھا جب وہ آئے تھے میرے والد میں ان کے ساتھ داخل ہوا تھا اس نے سلام کیا تھا میں دیکھ نہیں پایا تھا چونکہ میں پیچھے تھا اس دفعہ میں نے دیکھا کہ اس نے میرے والد کو سلام کیا میں نے دیکھا کہ میرے والد نے جب جواب دیا تو ان کا انداز ایسا تھا کہ جیسے پہچانتے ہوں میں نے والد سے پوچھا کہ آپ اس کو پہچانتے ہیں کہاں یہ مہندس مجتبہ ہے مہندس فارسی زبان میں انجینئر کو کہتے ہیں کہ یہ مہندس مجتبہ ہے میں نے کہا اچھا یہ انجینئر ہے کہاں بابا مجھ کو اس کی ایک بات بڑی عجیب لگی کہ جس کی بنا پر میں نے بڑے تعجب سے اپنی نماز مغرب کے وقت کو بھی چھوڑ دیا اور میں اس کے بارے میں دیکھتا رہا کہ اس نے اپنی نماز کو اول وقت پڑھا ہے میرے والد مسکرانے لگے میں سمجھ گیا کہ لگتا ہے کہ ان کو کوئی بات معلوم ہے کہ جس کو اب مجھ کو پوچھنا چاہیے میں نے پوچھا کہ آخر بات کیا ہے والد بتائیے میرے والد نے کہا کہ دیکھو یہ مجتبہ ہے میرا پرانا جانکار ہے پرانا شناسہ ہے تم خود اس سے پوچھ لو میں نے ان سے پوچھا اس شخص نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں پوری بات بتانے کو تیار ہوں لیکن ایک وعدہ تم وعدہ کرو کہ یہ واقعہ سننے کے بعد تم بھی نماز کو وقت پر پڑھنے لگو گے میں نے کہا ٹھیک ہے میں وعدہ کرتا ہوں دیکھو وعدہ کرو تب میں سناوں گا آپ سمجھے میں نے دوسری بار کیوں یہ بات کہی یعنی اگر اس نے اس مہندس مجتبہ نے جس کو واقعہ سنایا اس سے وعدہ لیا ہے تو مجھے بھی آپ سے وعدہ لینے کا حق ہے دیکھئے مصروفیت اور چیز ہے اگر واقعا آپ ٹرین میں ہیں اگر آپ ٹیکسی میں ہیں اگر آپ کسی مجبوری میں ہیں تو الگ بات ہے لیکن اگر آپ مجبور نہیں ہیں تو نماز پڑھ لینے وقت کے اوپر کیا مشکل ہے ٹھیک ہے دو چار منٹ پانچ منٹ دس منٹ آگے پیچھے ہو جائے الگ بات ہے لیکن کچھ لوگ جان بوچ کر نماز کی تاخیر کرتے ہیں یہ بات اللہ کو واقعی طور پر شاید نہ پسند ہو آپ بہت خوبی جانتے ہیں بڑی امپورٹنٹ ہے اور جاب کے انٹرویو کے لیے دو بجے کا وقت دیا جائے آپ اگر ممرہ سے نکلنا ہوگا تو بارہ بجے نکلیں گے نہیں نکلیں گے بلکہ اور پہلے گارہ بجے نکلیں گے کیوں اس لیے کہ وی ٹی پہنچنا آئے مجھے دو بجے پہلے سے انتظام کریں گے نہیں کریں گے دنیا کے کام چھوڑے پہنچیں گے لیکن اگر واقعی طور کے پر آپ لیٹ پہنچیں دھائی بجے تین بجے ساڑھے تین بجے اب لاکھ ایکسکیوز کیجئے ٹرین لیٹ ہو گئی ٹرین بند تھی یہ مشکل وہ مشکل قبول کیا جائے گا جو ٹائم کی ویلیو ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے کہتا ہے کہ میں نے وعدہ کیا کہ ٹھیک ہے میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں نماز پہنگا اب بتاؤ کہتا ہے کہ تم مجھ کو نہیں جانتے میں شاہ کے زمانے میں استہران کا سب سے بڑا انجینئر تھا اچھا شاہ کیا زمانہ آپ جانتے ہیں کہ شاہ کی زمانے میں کیسی نماز اور کیسا روزہ اور کیسا تدیون اور کیسا ایمان اُس زمانے میں تو بس ظاہری طور کے اوپر ہی مؤمنین کے تعداد بھی کم نہیں تھی لیکن اتنا زیادہ ایمان کا چرچہ نہیں تھا جتنا آج الحمدللہ ہے کہتا ہے کہ اُس زمانے میں عالم یہ تھا کہ شاہ اور شاہ کے اطراف میں کس کو نماز پڑھنے کا کا انداز بھی نہیں آتا تھا میں شاہ کے محل میں سب سے آدھا قریبی سمجھا جاتا تھا چونکہ یہ سب سے بڑا انجینئر تھا جتنے بڑے پروجیکٹ ہوتے تھے بغیر میری سائن کے وہ پروجیکٹ بن نہیں سکتے تھے اور کہا عالم یہ تھا کہ دنیا کی ساری سہولتیں میرے پاس تھیں شاہ کا خاص آدمی سمجھا جاتا تھا میں اور عالم یہ تھا کہ مجھے ساری سہولتوں کی بنا پر سارا آرام لیکن ایک ایسی کمی تھی میری زندگی میں کہ جس کمی کی بنا پر میں افسردہ رہتا تھا اور اس کے لئے میں نے ساری کوششیں بھی کر ڈالی تھی میرا بیٹا بیمار تھا اور پیدائشی طور پر بیمار تھا اس کا کوئی علاج نہیں تھا شاہ نے اپنے خر سے مجھے امریکہ تک بھیجا اور ڈاکٹرز کے پاس سے میں واپس آگیا اور سب نے کہہ دیا تھا اس کا کوئی علاج نہیں ہے ایک دن اچانک میری وائف نے مجھ سے کہا کہ دیکھو کچھ بھی ہے ہم لوگ شیعہ ہیں ٹھیک ہے بہت زیادہ ہم لوگ شیعت سے واقف نہیں ہیں لیکن کچھ بھی ہے ہمارے اندر شیعت تو پائی جاتی ہے کہ تم کہنا کیا چاہے رہی ہو کہ دیکھو دنیا میں سارے ڈاکٹرز سے ہم مایوس ہو چکے ہیں ایک جگہ بھی علاج کے لیے کوشش کی جا سکتی کہ کون سی جگہ کہ مشہد مقدس میں آٹھوے امام امام علیہ رضا علیہ السلام مولا کا روزہ ہے چلو چلتے ہیں وہاں پہ اپنے بیٹے کی صحت کے لیے دعا کریں کہتا ہے کہ مجھے ہسی آگئی ہے میں نے اپنی وائف سے کہا کہ کیا دنیا کے ڈاکٹر سے بڑا کوئی ڈاکٹر ہے جو میرے بچے کو صحت مند کر سکے ہم لوگ امریکہ سے واپس آئے ہیں کیا کوئی اور صحت دے سکتا ہے میری وائف نے کہا کہ دیکھو تم سے جو جس ڈاکٹر کے لیے کہتا ہے تم چلے آتے ہو دکھانے کے لیے میں بھی ایک ڈاکٹر کے بارے میں کری ہوں چلو دکھا دیا جائے کہ دیکھو میں تمہارے کہنے پہ چلنا ہوں مجھے ذرا بھی عقیدت نہیں ہے میں بالکل بھی نہیں مانتا کہ وہاں میرے بچے کو صحت ملے گی کہ میں کہتی ہوں چلو کہتا ہے کہ میں اس کے کہنے پہ راضی ہوا ہم لوگوں نے اُز زمانے میں جو سب سے عادہ اچھی ٹرین تھی اس میں ریزرویشن کرایا ہم لوگ مشہد پہنچے ہمیں تو پتا نہیں تھا کہ کہاں کیا کرنے جانا ہے سرکٹ ہاؤس گورنمنٹ کی طرف سے تھا ہم لوگ سرکٹ ہاؤس گئے اس میں ہم لوگ کا استقبال ہوا اندر پہنچے ہم لوگوں نے اپنا سامان رکھا فریش ہو ہماری وائف نے کہا کہ اب چلو حرم کی طرف چلتے ہیں ہم لوگ آئے کہتا ہے کہ جس موقع کے اوپر ہم حرم میں داخل ہوئے جیسے ہی سہن جمہوری جو آج کا سہن جمہوری ہے اس زمانے میں سقہ خانے کا حرم کہلاتا تھا کہا اس زمانے کے اس جگہ کے اوپر میں داخل ہوا میں اپنے بچے کو گود میں لیا تھا وہ چل پھر تو سکتا نہیں تھا میں نے اپنے بچے کو اپنی گود میں لے رکھا تھا میں جیسے ہی اندر سہن میں داخل ہوا گیٹ سے انٹر ہونے کے بعد میں نے اچانک اپنی وائف سے کہا دیکھو تمہارے کہنے سے یہاں تک آ گیا ہوں اب مجھ سے یہ امید نہ رکھنا کہ میں تمہیں لے کر اندر چلوں گا ذریع کے پاس جاؤں گا دعا کروں گا اب میں کچھ نہیں کرنے والا میری وائف نے مجھ سے میرے بچے کو چھینہ اپنی گود میں لیا کہ ٹھیک ہے اب میں جا رہی ہوں میری وائف چلی گئی اچھا کہا میں پہلی بار آیا تھا مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ یہاں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا مجھے کوئی خبر نہیں تھی اچھا ایک خالی انسان کہ جو پہلی بار آیا اور جس کو کوئی عقیدت بھی نہ ہوا کیا کرتا ہے میں بھی گھوم کے دیکھنے لگا کہ دیکھیں یہاں پہ اس حرم میں ہو کیا رہا ہے کہ میں نے بائیں طرف سے دیکھنا شروع کیا اور سارے لوگوں کو میں بعض لفظیں ہیں جو جانبوچ کے بیس میں استعمال نہیں کر رہا ہوں جو اس نے استعمال کی ہیں کہ میں شیعوں کو دیکھ رہا تھا کوئی رو رہا ہے کوئی وہیں کھڑا ہوا زیارت پڑھ رہا مجھے بڑی ہنسی آ رہی تھی کہ کیسے کیسے شیعہ ہیں میں دیکھتے 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 اچانک اب جو میں نے داہنی طرف دیکھا تو میں نے دیکھا ایک لائن لگی ہوئی ہے ایک بزرگوار کرسی پر بیٹھے ہوئی ہیں پوری لائن لگی ہے اور لوگ ایک ایک کر کے ان کے پاس جا رہے ہیں بعد میں مجھے پتا چلا کہ مرہوم نخدکی بہت بڑے عارف گزرے ہیں جو اللہ والے تھے اور جن کے علاج بڑی دنیا میں مشہور ہیں ان کو اللہ نے بڑی کرامتیں دی تھیں جن کی کرامتوں میں سے کرامت میں ارث کروں کہ ان کے پاس ایک بچی کی ماں آئی اور کہا کہ میں اپنی بچی کے علاج کے لیے آپ کے پاس آئی ہوں مرہوم نخدکی نے اس کی ماں کو طرف دیکھا توجہ کی اور کہا دیکھو میں تمہیں دوا نہیں دے سکتا کہ کیوں کہ اس لیے کہ تم پارسی ہو میں تمہیں دوا نہیں دے سکتا کہ کچھ بھی ہو میری بچی کو صحت چاہیے کہ ایک کام ہو سکتا ہے میں ایک بوٹل میں پانی دے رہا ہوں اس بوٹل کے پانی کو اپنے پروس میں موجود ایک مومنہ کو لیا کے پلا دینا وہ پی لے گی تمہاری بچی کو شفا مل جائے گی آپ غور کریں ایسے بھی اللہ کی کرامت والے بندے موجود ہیں مرہو میں نخدکی کہتے ہیں کہتے ہیں یہ شخص مہندس انجینئر کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ وہ کرسی پہ بیٹھے ہیں لوگ لائن لگائے ہیں ان کے سامنے دو چیزیں رکھی ہوئی ہیں ایک ان کے سامنے یہ خاص انجین رکھی ہے جو سوکھی ہوئی ہے اور ایک ایران میں دو تین طرح کی یہ قند کہ جس کو آپ شگر کیوب کہتے ہیں ایک تو وائٹ کلر کی ہوتی ہے اور ایک زافران ملی ہوئی ہوتی ہے جو خاص طرح کی ہوتی ہے کہ وہ شگر کیوب سامنے رکھی ہوئی ہے وہ ہر ایک کو جو بیماری بیان کر رہا ہے کوئی پیر میں درد کہہ رہا ہے کوئی سر میں درد کہہ رہا ہے کوئی پیٹ میں درد کہہ رہا ہے کوئی جو بیماری کہہ رہا ہے اسے وہ انہی دو چیزوں میں سے اٹھا کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں جاؤ شفاہ مل جائے گی اور لے کے آگے بڑھ جاتا ہے کہتا ہے کہ میں باقاعدہ ہسنے لگا کہ دیکھو ان شیعوں کو دنیا امریکہ علاج کرانے جاتی ہے یہاں آئے ہیں دنیا میں ہر مرض کے لیے الگ دوا ہے یہ ایک ہی دوا کے ذریعے سب کا علاج کرنے کہا باقاعدہ میں ہسنے لگا ادھر میں ہسا اور ادھر مرہوم آگے نخدکی نے مجھ کو دیکھا کہا آگے مہندس یہاں آؤ یعنی اے انجینئر میرے پاس آؤ اچھا میں یہ سمجھا کہ چونکہ میں لباس جو پہنے ہوئے تھا اس زمانے میں خاص قسم کا لباس تھا کہ جو معمولاً شاہ کے افراد پہنتے تھے میں سمجھا کہ میرے لباس سے انداز سے وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں انجینئر ہوں لہٰذا مجھ کو انجینئر کہہ کے بلایا میں ان کے قریب گیا جا کے میں باقاعدہ مسکرا رہا تھا کہ دیکھیں اب یہ مجھ سے کیا کہیں گے انہوں نے مجھ سے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ تم یہاں کیوں آئے ہو میں نے پوچھا کیوں آیا ہوں بتائیے آپ کہ مجھے معلوم ہے کہ تم اپنے بیٹے کیوں صحت کے لیے آئے ہو اچھا میں نے یہ سوچا کہ جب میرے بچے کو بارہ تیرہ سال کے بچے کو ماں مسے کھینچ رہی تھی شاید انہوں نے دیکھ لیا ہوگا اس لیے کہہ رہی ہیں کہ ہاں میں اپنے بچے کی صحت لیے ہوں بتائیے آپ کیا کہتی ہیں میں مسکرہ رہا ہوں یعنی مزاق کے انداز میں کہ میں امام سے تمہارے بچے کی صحت دلا سکتا ہوں کہ اچھا آپ دلائیں گے مجھے پھر ہسی آگئے آپ دلائیں گے کہاں میں دلا دوں گا لیکن ایک وعدہ تمہیں کرنا ہوگا کہ آپ بتائیے کیا وعدہ کرنا ہے کہ تم اس سے وعدہ کرو کہ نماز کو وقت پر پڑھو گے آپ سنیں گے یہ مہندس مجتبہ کہتا ہے کہ مجھے نماز کا طریقہ بھی نہیں پتا تھا جو آٹھویں امام کا حرم نہ جانتا ہو کیا وہ نماز پڑھتا ہوگا میں نے بڑے مذہب کے لہجے کہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں نماز پڑھوں گا آپ شفاہ دلا دیجئے کہاں نہیں وعدہ کرو نماز پڑھو گے کہاں ٹھیک ہے نماز پڑھوں گا کہاں مجھ سے وعدہ کرو کہ نماز وقت پر پڑھو گے کہاں ایک سال تک نماز پڑھو گے وقت پر تب میں تمہارے بچے کی صحت عبام سے دلاؤں گا مجھے لگا کہ ان کی بات میں کچھ وزن ہے اتنے محکم طریقے سے کہہ رہے تھے میں نے کہا ٹھیک ہے میں نماز تو نہیں جانتا لیکن آپ سے وعدہ کر رہا ہوں اگر واقعاً میرے بچے کو صحت مل گئی میں ایک سال نماز کو وقت پڑھوں گا کہتا ہے کہ میں نے یہ جملہ کہا مرہوم نخدکی نے امام رضا کے حرم کی طرف دیکھا اور اچانک آواز بلند ہونے لگی اور میں نے دیکھا کہ لوگ حرم سے باہر نکل رہی ہیں اور ایسا اعلان ہو رہا ہے کہ کسی کو شفا ملی ہے اور اس کو اپنے کاندے پر بٹھائے وے لے کے آگے بڑھ رہی ہیں میں نے غور سے دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں میرا خود کا بچہ ہے جو صحت لے کے واپس آ رہا تھا کہتا ہے کہ میرے لیے تو بہت بڑی خوشی کی بات تھی لیکن بہت بڑے ٹنشن کی بھی بات تھی اس لیے کہ ام مجھے اپنے بیٹے کے لیے صحت مل جانے کے بعد نماز پڑھنی تھی میں اپنے بیٹے کو لے کر واپس پلتا ایک گیا عالم دین کے پاس بڑی مشکل سے میں نے نماز سیکھی اور نماز سیکھنے کے بعد میں نے نماز کو وقت پر پڑھنا شروع کیا یہ واقعہ یہاں تک آدھا اب یہاں سے جو آدھا واقعہ ہے وہ کہیے تو مکمل کر دوں یا پھر کہ یہ بات یہی پر ختم کر دی جائے آپ حضرات فرمائیے اگر مکمل کرنا ہے تو دو چار منٹ آج تقریر لمبی ہو جائے گی لیکن بہرحال میں چاہوں گا کہ پیغام پورا آپ تک پہنچ جائے یہ شخص جو واقعہ سن رہا ہے وہ جوان کہتا ہے کہ آگائے مجتبہ آپ کی بات بلکل صحیح ہے لیکن آپ شاہ کے زمانے میں گئے تھے شاہ کے بعد انقلاب کو بھی آج تین سال ہو چکے ہیں تو یعنی اس کے معنی ہے کہ یہ واقعہ کم از کم شاہ کے زمانے کبھی اگر ہوگا تو ایک سال آپ کے پورے ہو چکے ہیں تو یہ آج تک کیوں آپ نماز اول وقت پڑھ رہی ہیں اب آپ سنیں گے اب جو واقعہ کا پہلو ہے وہ سب سے عبرتناک ہے وہ کہتا ہے کہ بیٹا تمہیں نہیں پتا ہے یہ واقعہ اس لیے میرے لیے اہمیت رکھتا ہے کہ ایک سال مکمل ہونے سے پہلے میرے ساتھ ایک ایسا واقعہ رونوما ہوا کہ جس کی بنا پر میں نے اہد کر لیا ہے کہ میری گردن بھی کار دی جائے میں نماز کو وقت پر نہیں چھوڑوں گا کہ ہوا کیا کہ میں نے نماز تو سیکھ لی اور مشہد میں تین چار دن دہا میں نے پورا وقت لگا دیا کہ نماز سیکھ لوں گا اور مشہد میں ہر وقت جا کے پانچوں وقت جماعت سے پہلتا تھا اور پانچ چھ دن رہنے کے بعد جب میں تہران واپس آیا تو اب میرے لیے بڑا سخت تھا صبح کی نماز گھر میں پڑھنی ہے مغربین کی نماز بھی میں پڑھ لیتا تھا اپنے گھر جلدی آ جاتا تھا سب سے عادہ مشکل تھا میں نے یہ دو پہر کی نماز پڑھنا میں جیسے ہی دو پہر کا وقت آتا تھا اپنے کیبین میں چلا آتا تھا دروازہ بند کر لیتا تھا اور اپنے کیبین میں بند دروازے میں نماز پڑھتا تھا لیکن یہ بات دھکی چھپی تو رہنے والی نہیں تھی کہ دو چار دن کے اندر ہی یہ بات مشہور ہو گئی کہ انجینئر صاحب مولانا ہو گئے اس لیے کہ میں جن لوگوں کے درمیان اٹھتا بیٹھتا تھا ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جو نماز کو پسند کرتا ہو پڑھنا دور کی بات ہے یہ سب شاہ کے آدمی تھے ان کے لیے تو نماز بہت عجیب چیز تھی کہ یہ سب عجیب عجیب جملے کہنے لگ گئے کہ بیٹے کو شفا کیا ملی کہ باپ مولانا ہو گئے کہ مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی اچھا ابھی تک مجھے نماز کی معرفت نہیں ہوئی تھی اب میں روز کلینڈر کے سامنے بیٹھتا تھا کہ ایک سال ہونے میں کتنے دن بچے ہیں چھ مہینہ باقی ہے ابھی پانچ مہینہ باقی ہے ابھی چار مہینہ باقی ہے تین مہینہ باقی ہے نوبت یہاں تک آئی کہ چالیس دن باقی بچے تھے کہ اب میں تو روز چمار کرتا تھا کہ بس ایک دن اور کم ہوا ایک دن اور کم ہوا بس ایک سال پورا ہو جائے پھر تو میں کیسی نماز ہو کیسا میں پھر میں آزاز زندگی گزاروں گا کہتا ہے کہ چالیس دن آیا تھا کہ میری زندگی میں ایک عجیب حادثہ ہوا اچھا نماز بھی اس لیے پہتا تھا کہ نماز نہ پہوں گا تو شاید میرا بچہ پھر بیمار ہو جائے گا کہ مجھے دو تین دن پہلے خبر ملی چالیس دن بلکل باقی ہے چالیس دن پہلے کا ہے ایک سال پورے ہونے میں دو تین دن پہلے خبر ملی کہ ہم لوگ تہران میں ایک بریج کا پروجیکٹ چل لہا تھا اور بہت امپورٹن بریج تھا اس کے لیے مجھ کو ہی ذمہ داری دی گئی تھی چونکہ یہ بریج تقریباً شاہ کے محل کے قریب میں تھا لہٰذا ہم سب کو پورے دن و رات لگے رہنا تھا اور پوری توجہ تھی اجانک تین دن پہلے ہمیں خبر ملی کہ شاہ فلا تاریخ کو انسپیکشن کرنے آنے والا ہے اور شاہ آئے گا سارے ڈاکومنٹس اور سارے جیزیں جو ہمارے پاس پوری تیاریاں تھی سب کو دیکھے گا واپس چلا جائے گا میں نے پوچھے کہ آئے گا کب کہ مجھ کو بتائے گیا کہ شاہ بارہ بجی آئے گا کہتا ہے کہ یہ وہ دن تھا کہ جس دن نماز کے لیے بارہ بچ کے بائیس منٹ پہ نماز زہر کا وقت آتا تھا کہ میں بڑا مطمئن چونکہ شاہ ٹائم کا بڑا پنکچول تھا بلکل ٹائم کے اوپر کام کرتا تھا میں بڑا مطمئن کہ شاہ جہاں بھی جاتا ہے دو منٹ تین منٹ پانچ منٹ کے لیے جاتا ہے بارہ بجی آئے گا بارہ پانچ بارہ دس پہ چلا جائے گا بارہ بائیس پہ نماز پہنگا لیکن جب اللہ اپنے بندے کا امتحان لیتا ہے تو اس طرح سے امتحان لیتا ہے کہتا ہے کہ وہ پورا پورا چالیس دن بچا تھا چالیسویں دن پہلے کہتا ہے کہ شاہ کے لیے بارہ بجی اچھا چونکہ میں سب سے بڑا انجینئر تھا لہٰذا ساری ذمہ داری میرے ذمہ تھی شاہ گاڑی سے اترے گا میں شاہ کو لے کے آگے پڑھوں گا سارے جتنی تیاری جتنے پیپر سب شاہ کو میں دکھاؤں گا ساری وضاحتیں میں کروں گا لا کے دوبارہ گاڑی پر میں بٹھاؤں گا گاڑی سے لے کے گاڑی تک میں مجھ کو شاہ کے ساتھ رہنا تھا ہم سب لائن سے سارے انجینئر جتنے جونئر سے جتنے سینئر سے اور سب سے آخر میں میں گاڑی جہاں پر رکنی تھی وہاں پر کھڑا ہوں سارے انجینئر لائن سے بارہ بجے سے پہلے ہی آکے کھڑے ہو گئے کہ ٹھیک بارہ بجے شاہ کی گاڑی کو آنا ہے اچھا اس زمانے میں اتنا سسٹم تو نہیں تھا کہ ایک ایک لمحے کی خبر ہو یہ بس پتا چل گیا کہ شاہ اپنے محل سے نکل چکا ہے ہم سب لائن سے آگے کھڑے ہو چکے اور یہ جو بریج ہے وہ بالکل شاہ کے محل کے قریب میں ہی تھا کہ ہم لوگ سب لائن میں کھڑے ہیں انتظار ہو رہا ہے کہ شاہ ٹھیک بارہ بجے آئے گا کہ بارہ بج کے پانچ منٹ ہوئے شاہ نہیں آیا کبھی نہ لیٹ ہونے والا شاہ آج لیٹ ہو گیا بارہ بج کے دس منٹ ہو گئے شاہ نہیں آیا بارہ بج کے پندرہ منٹ ہوئے شاہ نہیں آیا بارہ بچ کے اٹھارہ منٹ ہو گئے شاہ نہیں آیا میں سمجھ گیا کہ آج اللہ میرا امتحان لے رہا ہے کہتا ہے کہ ادھر بارہ بچ کے اکیس منٹ ہوئے میں نے چونکہ مسلح بلکل قبلہ بلکل اپوزیٹ سمت میں تھا جہاں شاہ کی گاڑی کو رکنا تھا بلکل اپوزیٹ سمت میں قبلہ تھا کہ میں نے بغیر کسی تصور کے وہیں کے اوپر نیوز پیپر بچھایا میں ہمیشہ چھوٹی سی صدقہ اپنے ساتھ رکھتا تھا میں نے وہیں پہ صدقہ رکھ کی جیسے ہی بارہ بچ کے بائیس منٹ ہوئے میں نے اللہ اکبر کہا و نماز شروع کر دی کہتا ہے کہ ادھر میں نے اللہ اکبر کہا ادھر مجھے محسوس کیا کہ پیچھے کار آ کر رکھی ہے اور یہ کار شاہ کی کار ہے کب میں سمجھ گیا کہ میری زندگی کی آخری نماز ہے اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ شاہ وہ آدمی تھا کہ جس نے اپنے زمانے میں مشہد مقدس میں امام کے حرم پر گولیاں چلوائی تھی آپ ذرا سوچئے کہ ایسا آدمی نماز کو برداشت کرے گا کہ میں سمجھ گیا کہ بس اب میرا آج آخری وقت آ چکا ہے اور آج مجھے فانسی ہو جائے گی اس لیے کہ نماز شاہ دیکھے گا برداشت کرے گا وہ بھی اتنا قریبی آدمی نماز پر شاہ برداشت کرے گا کہ میں نے جیسے تیسے نماز زہر کو مکمل کیا میں تشہد پڑھ رہا تھا اچھا شاہ کی یہ کمزوری تھی شاہ انگریزی زبان کو بڑا پسند کرتا تھا میں نے جملے سیٹ کر لیے چونکہ یہ بھی انجینئر تھا میں نے جملے سیٹ کر لیے کہ میں جیسے ہی نماز ختم کروں گا گھوم کے شاہ سے خیریت پوچھوں گا انگریزی میں تاکہ شاہ کا دل خوش ہو جائے شاید ممکن ہے کہ مجھے فانسی نہ ہو زندان اور جیل میں ڈال دیا جائے شاید میری جان بچ جائے کہتا ہے کہ میں نے نماز مکمل کی میں محسوس کر رہا تھا کہ شاہ بالکل میرے قریب آ کے کھڑا ہو چکا ہے اور کیسا پروجیکٹ ہو کیسا بری جو کیا دیکھنا وہی پہ کھڑا ہو میری نماز کو دیکھ رہا ہے میں نے نماز مکمل کی میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو کے ابھی گھوموں اس سے پہلے میں نے آواز محسوس کی میں نے محسوس کیا کہ کسی آدمی کو اس شاہ نے تماشا مارا ہے میں بھی جلدی سے گھوما سارے انجینئر دیکھنے لگ گئے جو میرے بعد سینئر انجینئر تھا جو میرا نائب تھا اسے شاہ نے تماشا مارا میں نے پڑی حیرت سے دیکھا چاہ سارے انجینئر غور سے دیکھ رہے ہیں ہوا کیا ہمت تو کسی کے اندر نہیں ہے کہ شاہ سے پوچھ لے کہ ہوا کیا ہے کیوں مارا لیکن سب سوچ رہے ہیں کہ اب شاہ خود بتا دے کہ بات کیا ہے اب آپ سنیں نماز کسے کہتے ہیں اور نماز کو اللہ نے کیوں لازم قرار دیا ہے شاہ جیسا دشمن دین دشمن شیعیت وہ اس انجینئر کو تماشا مارنے کے بعد یہ جملہ کہتا ہے کہ کیا اسی مجتبہ کے بارے میں تم نے شکایت کی تھی کہ اس نے پیسے کا غبن کیا ہے تمہیں میں فانسی کی سزا دوں گا اس لیے کہ نماز پڑھنے والا سب کر سکتا ہے غبن نہیں کر سکتا ہے ایک دفعہ اور سلوات بھیج دیں آپ حضرات کہتا ہے کہ تب میں نے اسی وقت اللہ سے وعدہ کیا کہ خدارہ اگر غبن میرا چونکہ ظاہر ہے کہ پورا پلان کیا گیا تھا میرے خلاف سازی شوئی تھی اور کسی نہ کسی طرح شاہ کو سمجھا دیا جاتا اور پھر مجھے فانسی ہو جاتی اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ شاہ کو جس پر غصہ آ جاتا تھا بڑی آسانی سے فانسی ہو جاتی تھی کہتا ہے کہ میں نے اللہ سے وعدہ کیا میں یہ سمجھ رہا تھا کہ نماز فانسی تک پہنچائے گی پتا چلا کہ نماز ہی نے فانسی سے مجھے بچا لیا نماز بچاتی ہے نماز لٹنے نہیں دیتی ہے اب آپ متوجہ ہوئے میں نے جو تقریباً پندرہ منٹ کا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا صرف اس لیے تاکہ نماز کو کم اہمیت نہ سمجھئے ساری چیزیں ایک طرف لیکن اگر نماز کو ٹھیک ہے اگر آپ مصروف ہیں اور واقعاً بہت بڑی مصروفیت ہے تو الگ بات ہے لیکن اگر آپ مصروف نہیں ہیں تو دو چار منٹ ہی سہی تاخیر ہو جائے تو ٹھیک لیکن کوشش کیجئے تاخیر نہ ہو نماز کو وقت پر عدا کیجئے اس لیے کہ اس نماز سے اہل بیتی اتھار کو محبت ہے آپ سنیں گے سرکار امیر المؤمنین کے سر اقدس پہ ضربت لگی ہے تو نماز کے عالم میں سرکار سید الشہدہ کا سر اقدس قلم ہوا ہے تو سجدے کے عالم میں حتی جس شہزادی کی شہادت کی مناسبت سے آپ سب نے فرش عذا بچھائی ہے وہ شہزادی دو عالم نے بھی آخری لمحات میں کیا جملے فرمائے تھے اے امیر ایمن میں اپنے حجرے میں جا رہی ہوں جب تک تسبیح و تحلیل کی آواز آتی رہے جب تک سیدہ نماز پڑھتی رہے سمجھنا کہ زہرہ بھی زندہ ہے اور جب یہ تسبیح کی آواز بند ہو جائے یعنی سیدہ کو بھی نماز سے محبت ہے زہرہ مرضیہ کو بھی اللہ کی تسبیح سے محبت ہے لیکن ایک جملہ ارز کرنا چاہتا ہوں سیدہ آپ نے کیسے نمازیں پڑھی ہوں گی آپ نے کیسے رکو کیا ہوگا اس لیے کہ جس کی پسلی کی ہٹیاں ٹوٹ جاتی ہیں اس کے لیے کھڑا ہونا مشکل ہو جاتا ہے ہائے زہرہ مرضیہ کیسے نماز پڑھ رہی ہوں گی لیکن ہاں آزاداروں میں کہوں گا اے شہزادی آپ جب نماز پڑھ رہی تھی کم از کم یہ تو تھا کہ آپ اپنے کمرے کے اندر حجرے کے اندر امن و امان کے عالم میں تھی لیکن ہائے کربلا میں زینب اب جب نماز بھی پڑھنا چاہتی ہیں کبھی تازیانے کا خوف ہے کبھی دشمنوں کے حملے کا خوف ہے ہاں آزاداروں جناب زینب نے شام غریبہ کے ہنگام میں بھی نماز پڑھی ہے صبح میں بھی نماز پڑھی ہے حتی شام کے زندان میں بھی زینب نماز پڑھ رہی ہیں لیکن ہماری جانے نسار ہو جائیں جس گھرانے سے نماز نکلی اس گھرانے کی زینب اب جب بیٹھ کر نماز شاپ پڑھ رہی ہیں سید سجاد نے پوچھ لیا اے پھوپی اممہ ارے یہ بیٹھ کر نماز کیوں پڑھ رہی ہیں عجیب جواب دیتی ہیں اے بیٹا سچاد زینب کمزور ہو گئی ہے زینب کی کمزوری کی وجہ سے اب کھڑے ہو کر مصطاب نماز نہیں پڑھی جاتی اے پھوپی اممہ آخر آپ کیوں اتنی کمزور ہو گئی عزاداروں بڑی قیامت کی لفظیں ہیں جناب زینب گئیتی ہیں اے بیٹا سچاد ارے یزیدیوں کی طرف سے جو کھانا زندان میں لائے جاتا ہے وہ اتنا مختصر سا ہوتا ہے کہ بچوں کے پیٹ بھی نہیں بھرتے ارے میں اپنے حصے کا کھانا بھی ان بچوں کو کھلا دیتی ہوں تاکہ ان بچوں کا پیٹ بھر جائے آئے زینب علیہ مقام بھوک ہونے کے باوجود اللہ کی نماز کو قائم کر رہی ہیں ہاں بس مسائب مکمل ہو گئے جناب زینب کا یہ عالم ہے کہ بیٹ کر نماز پڑھ رہی ہیں لیکن اس کے باوجود جب زینب علیہ مقام اس سرزمین مدینہ پہ واپس آئیں اپنی ماں کی لہت کے اوپر گئیں اور فریاد کرنا شروع کیا اماں زینب واپس آئی ہے اور لٹ کر زینب واپس آئی ہے جملہ کہتی ہیں اے اماں زینب جب حسین کو لے کر گئی تھی حسین زندہ و سلامت تھا لیکن اب جب زینب واپس پلتی ہے نہ حسین ساتھ میں ہے نہ عباس ساتھ میں ہے نہ علی اکبر کو ساتھ میں لے کر آئی ہے علی لعنة اللہ علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ذلموا ایم قلبي ينقلبون